دوستان دو ہزار پچیس میں پھر سے چیمپینز ٹروفی کی بات ہو رہی ہے اور اس بار ہوسٹ کرے گا پاکستان اور پاکستان نے خاص ایک خصوصی پلان بنایا ہے کس طریقے سے بھارتی ایٹ ٹیم پاکستان آئے گی اور کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی وینیو میں کھیلے گی سیفٹی این سیکیورٹی کا بھی ہم لوگ دھیان رکھیں گے اس طریقے کی پاکستان میں بات چل رہی ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کیا بات چل رہی ہے پھر اس کو انیلائز کریں گے دیکھئے پاکستان کرکٹ بوٹ کی چیمپینز ٹروفی کے لیے بھارت کے میچز ایک ہی وینیو پر کرانے کی تجویز ذرائع کے مطابق بھارتی ٹیم کے اپتدائی راؤنڈ کے میچز راولپنڈی میں کرائے جائیں گے پی سی بی نے ٹارنمنٹ کا مجووزہ شیڈیول تیار کر کے آئی سی سی کو بھیجوا دیا پاکستان نے تین وینیوز لاہور، کراچی اور آولپنڈی کے نام دیئے ہیں ٹروفی دو ہزار پچیس پاکستان میں نہیں ہوگی ہم یہاں میچز نہیں کھیلیں گے بھارت میں آپ سوشل میڈیا پہ جائیں بہت دادا اس بارے میں بات ہوتی ہے پتی کس چیز کا غرور ہے گھمنڈ ہے یا جہالت ہے میں تو کہوں گا I'm sorry to say سب نہیں جو یہ کہتے ہیں کون ہی یہ لوگ پاکستانی کہاں سے آتے ہیں پاکستان یہ معاملہ یہ جو معاملہ ہے بھارت کی کرکٹ ٹیم کا پاکستان میں جانا یہ میٹر بلکل الگ ہے ہیدر آباد جو ہماری ٹیم کا ویلکم کیا تھا وہ بھول جائیں گے مطلب ہاتھ کولی کو اگر ہمارے بس میں ہوگا ہم انہیں اپنے کندوں پر سوار کر کے لے کے آئیں گے لیکن ایسا ہوگا نہیں جیسے انڈیا نے پاکستان کو ویلکم کیا تھا اسے دس گناہ زیادہ اچھا ویلکم کرے گی جرسی پہن کے وہ سپیشل ان کو سپورٹ کروں گا نہ کہ پاکستان کو کیونکہ جائیں دوستو جیسے رہاں فروری دو ہزار پچیس میں چیمپین ٹروفی پاکستان کے اندر ہونے والی ہے اور آئی سی سی کو حضب پورا شیڈول پاکستان نے بھیج دیا جس میں لاہور کے سٹیڈیوم بھارت کے لیے بکے گئے ہیں بھائی نجدیک ہے دوسری طرف آتھ کرتے ہیں پاکستان کے اندر سکول مدرسے میں دونوں میں ایسی مانسکتہ جہاد پن بھر دیا ہے دیکھیں بھائی میچ انٹرٹینمنٹ دوسری بات ہے آج ہی پونچ کے اندر جو کسمیر میں ہے ہمارے ائر فورس کے جوانوں پر حملہ ہوا ہے چیار پر جس میں ایک بھائی سہید ہو چکا ہے دوسری کی حالت کرٹیکل ہے کیا یہ انٹرٹینمنٹ کے لیے پاکستان بھیج دیں گے ہم اپنے ان کو جو کھلاڑی ہے نہیں آپ لوگ ویڈیو دیکھیں ان کی مانسکتہ کیسے ہے اس کے بعد بات دیں گے اچھا اسے کہتے ہیں دوھری منافقت ہے مزا کے کیا آئی پیل کھیلنے جاتے ہیں تو اس وقت وہاں سیکیورٹی کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کیونکہ وہاں ڈالر نظر آ رہے ہوتے ہیں اس لئے چھوٹا مٹا تھرٹ ہو بھی تو کوئی بات ہی نہیں ہے کیا یہ دنیا نے نہیں دیکھا کہ آئی پیل کے وقت گئر ملکی ٹیموں کے کھیلاریوں کو اتنی سیکیورٹی نہیں دی جاتی جتنی پاکستان گئر ملکی کھلاڑیوں کو سیکیورٹی دیتے ہیں پیسے کو سامنے رکھ کر فیصلہ کیا اور مجھے وہ بات یاد آگی سچ کہتے ہیں کہ باپ بڑا نہ بھائیہ سب سے بڑا روپہ اگر میں برخہ پین کر حیاء میرے آنکھوں میں نہیں تو برخہ مجھے بچا لے گا اگر حیاء نہیں ہے حیاء نہیں ہے مسجد جاتے ہو حیاء نہیں ہے جوتیاں پیچھے سے غائب میں پڑھا رہا جاتے ہیں سکولو میں پڑھا رہے ہیں جہاد لیکن مسجد میں جن راغہ آ رہے ہیں جہاں سائنس میں پڑھنی سائنس میں پڑھنی چاہیے میں کہہ رہا ہوں سائنس پڑھنی چاہیے لیکن ساتھ یہ نہیں دین سے دور ہو جائیں دین تو بڑا ضرور even جہاد کیوں نہ کریں جہاد سے کیا مسئلہ ہے آپ کو جہاد کیوں نہ کریں کرنا چاہیے کرنا چاہیے جہاد دیکھو ایک بندہ ہے وہ اپنے سا بوم باندھ کے آپ اور میں کھڑے یہاں پر پھٹ جائے اور اس کو اسی طرح کسی جالی مولانا نے کہا کہ یہ تمہارا جہاد ہے تو کیا یہ جہاد ہے ہم نے اس کو نقصان تو وہ جالی پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ جالی مولانا نا وہ صحیح مولانا کہ دوسرے جہاد ہی پڑھایا جا رہا ہے پڑھایا جا رہا ہے کس طائب کا جہاد پڑھایا جا رہا ہے جہاد کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ انڈیا بہت تنگ کرے تو پھر آپ کو جہاد کرنا چاہیے آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا نے کبھی ہمیں تنگ کی اور ہمیں جہاد کرنا چاہیے نہیں مطالعہ پاکستان میں ہندو کے بارے میں انڈیا کے بارے میں کیا پڑھایا جاتے ہیں بتاؤں نا دنیا دیکھیں کہ ہزاروں لوگ تمہیں دیکھیں گے وائرل ہو جاؤں گے بتاؤں مجھے لگتا سرکار نے منا کرنا ہی کرنا ہے یہ تو بات تہہہ ہے تو پاکستان شڑ پرپیر فورا چیمپیانس ٹروفی جس میں انڈیا نہ ہو یا پھر یو اے میں سری لنکا میں کہیں پہ بھی کھیلا جائے پاکستان کے اندر بھارت کے کرٹک ٹیم نہیں جائے پیشلی بار میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا تو کافی لوگوں نے مجھے کرٹسائز کر رہا تھا کافی لوگوں نے میجر صاحب سپورٹ ہونا چاہیے پیپل ٹو پیپل ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے اس میں دو تین وہ والے بھی تھے کہ جن نے لاہور نہیں بکھا دماغی پریشان نہیں ہوتی کچھ لوگوں کو they are psychiatric cases so they keep on talking like this جن نے لاہور نہیں بکھا انڈیا والوں کی بات کر رہا ہوں یہاں پہ بھی کھجلی ہے لوگوں کو کھاش جگہ پہ انگ ویشش میں یہاں پہ بھی لوگوں کھجلی ہے ان کا آج میں یار بواسیرنا دوری کر دیتا ہوں چلو 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 یہ بہت سمیں سے یہ ہونا چاہیے پاکستان کے ساتھ ہی ہونا چاہیے دیکھو یار آپ کو جو پاکستان کے ساتھ رشتہ میں انڈینز کی بات کر رہا ہوں ابھی اور میں انڈینز سے بات کر رہا ہوں میں پاکستانیوں سے بات کر رہا ہوں میں اپنے انڈین بہائی بہنوں سے بات کر رہا ہوں اپنے مطنوں سے دوستوں سے بات کر رہا ہوں یار دیکھو میں اپنا میسج ریپیٹ کرتا ہوں اج آپ کے سامنے اور آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے کرکٹ کھیلیں گے وہ کھیلیں گے یہ کھیلیں گے یہ سب ٹھیک ہے آخر دشمنی پھر پاکستان کے ساتھ ہے کس کی آپ کی انٹرٹینمنٹ یعنی کی بھارتی فوجیوں کا کھون ان کا جو بلڈ ہے نا وہ آپ کے انٹرٹینمنٹ کی قیمت ہے یہ اور یہ میں ہندوستانیوں کو بتانا چاہتا ہوں ایک اور چیز میں کہنا چاہتا ہوں آپ کہتے ہو کرکٹ کھیلیں گے وہاں سے یہ کون ہے ان کا بولر وہ کیانا میں افلی دی اور یہ سب جو ایک بولر ہے ان کا اور you know all these people and we want to see their match یا دیکھو نا اصلی match بھارت اور پاکستان کا نا سردوں پر کھیلا جا رہا ہے یہ کسی گھٹیا کرکٹ گراؤنڈ یا وہ بھارت میں گھٹیا گراؤنڈ ہو یا پاکستان میں گھٹیا گراؤنڈ ہو وہاں پہ نہیں کھیلا جا رہا ہے کرکٹ کا match تو بھائیوں اپنا دماغ تھوڑا سا سنٹر پہ لاؤ یہ جو ہم لوگ جھوٹ جھوٹ کہے تھے بھارت اور پاکستان کے بیچ میں کمپٹیچن ہوگی کرکٹ میچ میں پچیس ہزار سے زیادہ نام لکھے ہیں نیشنل وار میموریل میں اور ہزاروں کی تعداد میں نام لکھے ہیں نیشنل پولیس میموریل میں کبھی چلے جانا وہاں پہ کرکٹ کی میدان میں تو جاتے ہی ہو دیکھنے کے لیے سوف ڈرنگ اور پاپکون لے کے اور برگر شرگر اور چپس کے پیکٹ لے کے اور انڈیا پاکستان کا میچ ہو رہا ہے بڑے مزے آ رہے ہیں کبھی وہاں پہ بھی چلے جانا کتنے گھروں میں دیوالی نہیں بنائی گئی ایک بار دیکھ لینا اور دیکھنے کے بعد اگر پھر من کرتا ہے دیکھنے کا بھارت اور پاکستان کا پھر دیکھ لینا میں تو آج بھی نہیں روک رہا آپ لوگوں کو اور میں ہوتا کون ہوں آپ لوگوں کو روکنے والا لیکن میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ انجوائی کرنا چاہتے ہیں بھارت اور پاکستان کا کرکٹ مائچ آپ ضرور کریے لیکن جو سرحت پہ فوجی کھلا ہے نا اس کو بھی بتا دو اس کو پتا نہیں ہے مجھے لگتا ہے وہ جو فوجی کھلا ہے بورڈر پہ وہ تھوڑا سا کنفیوزڈ ہے اور بچانا تھوڑا سا سمپل بھی ہے وہ تھوڑا سا معصوم بھی ہے وہ فوجی ہوتے ہیں ویسے نا اس کو پتا کیا لگتا ہے اس کو یہ لگتا ہے کہ وہ جتنا آپ سے پیار کرتا ہے آپ بھی اس سے اتنا ہی پیار کرتے ہیں وہ اس گلت فہمی میں ڈیوٹی کر رہا ہے فوجی انڈین آرمی کے سولجر کے بعد وہ اس گلت فہمی میں ہے کہ جتنا میں اپنے دیشواسیوں سے پیار کرتا ہوں وہ بھی اس سے اتنا ہی پیار کرتے ہیں آپ کرکٹ کا مائچ دیکھئے ضرور دیکھئے انڈیا پاکستان کا مائچ دیکھئے پاکستان میں جا کر دیکھئے اس فوجی کے دماغ میں جو گلت فہمی ہے نا اس کو دور دیکھ اس کو بلگا نا صاف صرف میں آپ کو بتا رہا ہوں تو دوستہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا یعنی کہ دیکھیں بھائی ہمارے لیے ہمارے لیے سرو پر ہی ہے ہماری سینہ دیکھیں پاکستان کے اندر جو بھائی کھیلا کھیلا جا رہا ہے ہمارا پاکستان کے عوام سے کوئی جھگڑا نہیں ہے بھائی کوئی ہے کیونکہ وہ تو ایک بیچارے ایسے کھالی دماغ ہیں کہ ان کو تو بھائی وہ کھالی کھیت ہے کہ جو فصل ہوئیں گے وہ تو بھائی وہی دے دیں گے اور جو پاکستان کے اندر جو نائنٹی فٹی سین سے جنہ مان سکتا وہاں پر گئی تھی اور اس کے ساتھ بھائی جیتنے گئے تھے وہ بھی جنہ والی مان سکتا کے تھے کیونکہ جو دیش بھارتی ہے تھے جو اصلی بھائی مسلم کی بات کروں گا بھارت کے وہ اصلی مسلمان تھے جو ایک طرف ان جہادیوں سے پاکستانیوں سے بھی اس سمیں پاکستانی سوچ سے بھی لڑ رہے تھے اور اپنے دیش کو اجاد کرنے کے لیے لڑ رہے تھے یعنی یہ دو دو طرح کے یود ہے اس سمیں چلے ہوئے تھے اور ان کی جو سوچ تھی آپ لوگوں گیاد ہوگا جو بھارت چھوڑو اندولن ٹیز پر تھا اس سمیں جو کونگریس کے اور جو دوسرے نیتہ تھے وہ سبھی کی سبھی جیلوں میں تھے اور یہ جو جہادی مان سکتا تھی محمد علی جی نوالے ان کی مان سکتا ہے اس سمیں تھی جو اندولن ہے وہ اوپر سے جو لیٹر ہیں وہ لیٹروں کی طرف سے کمزور ہے اور جتنا بھی اس کے ان کو مسلمانوں کو ایک ساتھ کرو پاکستان کے لیے یعنی بھارت نے ایک یود اجادی کے لیے لڑ رہا تھا دوسرا یود ان کی سوچ کے لیے لڑ رہا تھا ابھی یہ وہاں بلا رہے ہیں تو بھائی ان کا کوئی یقین یہ ہے بھائی یہ جہاد کے لیے تیار آتے ہیں بات ترہوروں کے ان کو بڑی خوشی ہوتی ہے تو وہ کود بھی سکتے ہیں اور آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس میں جو رکھتے ہیں جو بھائی جو بھائی جو بھائی جو بھائی جو بھائی